رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے برابر ثواب لکھا جائے گا اب دیکھیں اس میں کوئی تعداد نہیں ہے وہ ایک سے لے کر بے شمار تک اور مل کیا رہا اس پہ گوھر کیجئے گا پچاس صدیقین کے عمل کے برابر ثواب لکھا جائے گا پچاس صدیقین نبوت کے بعد جس چیز کا سب سے بڑا مقام ہے وہ صدیق کا مقام ہے اللہ نے چار درجے برند کیا اولائقا انام اللہ نبیین و صدیقین و شہدہ و صالحین دوسرا درجہ ہے صدیق کا اور فرمایا کہ صدیق وہ ہوتا ہے تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ اخلاق کے باب ہیں صدیق میں وہ سارے تین سو ساٹھ پورے کے پورے ہوتے ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ تین سو ساٹھ پورے کے پورے تھے بولو اور فرمایا صدیق قیامت کے دن نبیین نہیں ہوں گے لیکن صفوں میں کھڑے ہوں گے صدیق اور اللہ پاک کی آواز آئے گی میرے صدیق کہاں ہیں اور فرمایا سب سے پہلے صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم بڑھائیں گے اور ان کے قدم بڑھانے پہ خود فرشتوں کو بھی حیاء آ جائے ان کے قدم اٹھانے میں اتنا حیاء اور اتنا ان کے اندر وقار ہیں جس کو پچاس صدیقین کا مقام مل جائے کہ عمل کے برابر ثواب مل جائے صدیق کتنا برابر کرتا ہوگا اور کتنی عبادت کرتے ہوں گے اور اللہ کا جو نیک بندہ جس کو صدیق کا مقام ہے اس کی عبادت کیا ہوگی اس کی تصویح کیا ہوگی اس کا مانگنا کیا ہوگا اس کی زاری کیا ہوگی پھر فرشتوں کے ہاں اس کا مقام کیا ہوگا اور پھر اس کی دعا پہ آمین کیا ہوگی پچاس صدیقین کے مطابق اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جس طرح کوئی پچاس صدیقین نے کیا کی عبادت کی اور جس نے صرف فجر کی نماز کے بعد صورت اخلاص پڑھ کیا خوش قسمت انسان ہے کیا کیا اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے موسیقی 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 موسیقی